ایک کیس کے سلسلے میں ایک فیٹری کے اندر آگ لگی اس آگ کے اندر جل کے ان کا ایک ورکر مر گیا وہ کیس مجھے ملا میں اس کیس کو لے کے جب عدالت گیا تو وہاں پہ جس سٹیج کے پر مجھے کیس ملا تو وہاں پہ عدالت نے بہتر سمجھا کہ ہم ایک کمیشن مناتے ہیں انکوائری کا سندھ کی سطح کے اوپر دیکھا جائے کہ جو ویلفری ڈیپارٹمنٹ ہے وہ کتنا سندھ کا اثر کر رہا ہے کتنا کام کر رہا ہے تو پتہ ہمیں یہ چلا کہ پورے سندھ کا جو ویلفری ڈیپارٹمنٹ تھا وہ اتنی ہزاروں انڈسٹریز کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ان کے ریکارڈ پہ منیموم بیچ کے حوالے سے ایک بھی شکایت نہیں ہے ایک بھی شکایت نہیں ہے توبہ ہزاروں انڈسٹریز ہیں پورے سندھ کے اندر اور سالوں کے اندر کہہ رہے ہیں ایک بھی نہیں یعنی کہ ہمارا الیٹرسٹیٹ انسپیکٹر گیٹ کے اندر کبھی جاتا نہیں ہے اور جاتا ہے تو شاید گارڈ روم میں چائے بھی کی آ جاتا ہے اس کو وائر سبھی سے پیسے پکڑا کے پانچ سو ہزار روپے روانہ کر دیتا ہے مہینہ اس کا بندہ با ہوتا ہے آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ جہاں لوگ بینک ہے اسلامی بینک فلانہ اسلامی بینک گارڈ سب کچھ ہو کب سے کب تک کو صبح ساڑھے آٹھ بجے سے لے کے شام ساڑھے پاند بجے تک اچھا نو گھنٹے تو ہماری ڈیوٹی ہے تنخط ہماری کتنی ہے پندرہ ہزار سنجھ میں اس وقت مینموم ویج کیا ہے پہتیس ہزار ہے پہتیس انہوں نے کر دی پہلے پہتیس انہوں نے پرموٹ کی تھی ابھی بھی آپ جائیے اس حلقی کی بات کرتا ہوں دیفینس کلفٹن کے بینکوں کے باہر کھڑے ہو جائیے اس کو مینموم ویج نہیں مل رہی ہمارے ہاں عدالتوں کے اندر جا کے ہمارے جو سی بی سی والے ہیں ان کے جو ہمارے ملازمین ہیں جو کہ سینیٹیشن کا کام کرتے ہیں ان کی مینموم ویج عدالتوں سے یقینی بنائی گئی اس کے اندر اتنی بڑی کرپشن تھی کہ بھائی آپ کو بجٹ کے اندر کٹ کے مل رہی ہے پوری مینموم ویج جو ایک سینیٹیشن ورکر کی ہے مگر چونکہ وہ تھرڈ پارٹی سے جا رہی ہے تو تھرڈ پارٹی والا آدھی اپنے پاس رکھتا ہے آدھی آگے دیتا ہے ہزاروں کی تعداد نہیں کوئی دس سے پندر ہزار کے بیچ میں جانیٹوڑیل ستاف کراچی میں کام کر رہا ہے ہائیڈ تھرڈ پارٹی ستاف اربو روپے اس کچھرے کے کام میں گھم جاتے ہیں بھائی اس شہر کے اندر اربو روپے ہم شکایت کر رہے ہیں شہر بڑا گندہ ہے جو شہر صاف کر رہا ہے اس کو دو وقتی روٹی مل رہی ہے یا وہ بھوکا غربت کے اندر بیماری میں مبتلا ہوا ہوا تنخے کے انتظار کے اندر آ کے جی میڈم میں صاف کر رہا ہوں رگڑ رگڑ کے رگڑ رگڑ کے مل صاف کر رہے آپ گھر کے باہر سے ہم تو بات کرنے کو تیار نہیں اس چیزے آنے کے تیار نہیں پوری سی ویو پہ پچھلے دنوں پوری کیمپین ہوئی بھی تھی ڈی ایچے کی ڈی ایچے کلین وغیرہ وغیرہ اور وہ سٹارٹنگ فروم یہ مکڈانلڈ والی سائٹ all the way to امار تک لگی ہوئی تھی تو اس پہ کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا ہوگا مگر جس بچارے نے صاف کرنی ہے اس کے پیسے نہیں بڑھائے ہوگی وہ تو کوٹ کے تھوڑ اس کی implementation ہوتی تو ریپورٹ آتی تو سی بی سی تک کا میں نے آپ کو دے دیا کہ this also happened in the year 2020 کوئی بہت پرانے نہیں انقلاب آیا یہ ابھی تن سال پہلے یہ محضب اتنے ہوئے ہیں ہم کہ ہم تنخواہ پوری دے رہے ہیں بندوں کو جلت دے رہے ہیں اس کی کام کی اس کی محنت کی اچھا پہ third party contract میں یہ بھی ہوتا ہے جب بھا چھٹی پہیں تو بارہ سال کا بیٹا آجائے وہ درجہ گھٹر کے اندر وہ صفائی کر لے یہ ہوتا ہے sanitation ور کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو بھائی مجھے بتایا نا یہ طبقہ اگر ان کی union سازی allowed ہو اور ان کی witch hunting نہ ہو ان کو ضرورت نہیں ہے نہ جنید اکرم کی نہ جبران ناصر کی یہ اپنے مسئلے چونکہ جیتے ہیں یہ مستزادہ فیل کرتے ہیں یہ مستزادہ لیکن emotional ہیں ان کو آپ یہ مائک دیجئے وہ مستزادہ اچھی باتیں کریں گے جن کو ground پہ بیس بات کریں گے حقیقی بات کریں گے آپ اس کے اندر leadership potential پیدا نہیں ہونے دیتے آپ اس کے اندر organizational potential پیدا نہیں ہونے دیتے وہ as a worker وہ ایک الگ رنگ ہے جب آپ labor ہوتے ہو worker ہوتے ہو اور آپ انکم گروپ سے identified ہوتے ہو وہ ہی آپ کی زبان ہے وہ ہی آپ کا رنگ ہے وہ ہی آپ کی نسل ہے وہ ہی آپ کا فکہ ہے آپ سب غریب ہو اور ایک نظام سے لڑ ہوئی جو سرماید آنا نظام ہے جو آپ کو exploit کر رہا ہے جو آپ کو abuse کر رہا ہے جی وہ تو بھوکا دیکھ کے بولتا ہے نا کہ depending where he's standing آپ Manhattan کے اندر east side پہ تو کھڑو کے اللہ کے نام پہ گروپہ نہیں مانگو گے نا Lord Jesus Christ کہ کسی کو کرو گے اٹرائٹ کرو گے ایسی کہتو کہ برادر چینج ریلیجن انوک نہیں کرو گے کہ میں تس کا میں نہیں پریری بلیویل بلیویل بلیویلیجن تو ہمارے یہی یہ مندر کے پاہر بھگوان کے نام پہ دے دے مزار کے پر اللہ کے نام پہ دے دے تو اس تب تب کے کو ایک تو ونڈربل رکھنا اچھا پھر ایک تو ہم یہ کرتے ہیں یونینائز نہیں ہونے دیتے آگنائز نہیں ہونے دیتے لیڈرشپ پوٹنشل نہیں آنے دیتے and then we have the audacity as national leaders کہ جب یہ قوم کسی مخالف کو ووٹ کرتی ہے کیمے کے نان پہ بکھنے والے گھدے ہیں یہ جو دوسرے کو ووٹ کر رہے ہیں سڑکے مجھ سے بنواتے ہیں ووٹ کسی اور کو کرتے ہیں یہ باتیں کرتے ہیں نا کتنے انٹائٹل ہیں آپ کہ آپ ایک ونڈربلیٹی کا مصاق اڑاتے ہو سر آپ گھر میں ہفتے میں چار بار گوشت کھاتے ہو میں کھاتا ہوں علمدللہ یا تین بار کھاتے ہیں یا as per our need آپ ویجیٹیرین جب بھی ہو تو آپ کے لئے گیمے والا نان وہ نہیں ہے نا جو میرے اس کے لئے ہے اس کے لئے نہیں ہے نا یہ جو ہم کہتے جی کھانا کھلا میاں صاحب گیاں تو ٹوٹ پڑے لوگ یار اس کو کورمے کے اندر بوٹی نظر آ رہی ہے he hasn't had meat in the longest time maybe could be possible اور بکرائید ہم اس لئے تو کرتے ہیں کہ ونڈربل کو گوشت باتے ہیں وہ الگ بات ہے ہم کزن کو دے دیتے ہیں کزن ہمیں دیتے ہیں ران یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں ہو رہی ہوتی ہے یہ مجھے سمجھ بھی نہیں آتا بٹ خیر یہ تو جی میکرو ہو گئی میرے نظریات کے حوالے سے کہ what i believe should be the ایک infrastructure ہے اس کے خلاف اگر آپ نے ایک جمہوریت کی فوج ایک جمہوریت کا دستہ ایک جمہوریت کا لشکر تیار کرنا ہے تو آپ کو local government system empower کرنا ہوگا آپ کو student unions empower کرنی ہوں گی آپ کو workers or trade unions empower کرنی ہوں گی یہ nurseries ہیں democracy کی یہ ہیں دراصل سب سے بڑی دیوار سب سے بڑی ڈھال against any transgression by state authorities آپ اس کو establishment بولیں محکمہ زراعت بولیں خالائی مخلوق بولیں جو بھی بولنا چاہیں آپ بولیں but this is economically بھی ایک defense line ہے کہ وہاں پہ جو transgressions ہوتی ہیں اور tax cut کسی ایک طبقے کو دیے جاتے ہیں land displacement جو ہو رہی ہیں وہ agriculture کی مد میں زمین لی جا رہی ہو یا کسی اور چیز کی مد میں زمین لی جا رہی ہو رودہ بنانے جی راوی خالی کرو پیڈہ بنانے جی بددو اور بندل کے جنگلات کٹو وہاں پہ فیشر فوک والے اتجاد کر رہے ہیں ہمارا کہاں جائے گا تو جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ کا کام ایک لیڈر کا کام تو ہے leadership platform بنانا اور انکلوں کو لے کے آگیا آنا یہ تھوڑی کہنا کہ میں ہی میں ہوں اور میرے بعد اندھیرہ ہی اندھیرہ تو جب تک میں ہوں light enjoy کر لو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ اس کا پورا ورجن دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک کومنٹ سیکشن میں دیا گیا ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ پورا ورجن موجود ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا شکریہ